جو اللہ کے اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور انہوں نے مکمل احترام و عدب کے ساتھ ربایا حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقا کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور پروردگارِ عالم اس کے گیارہ مہینے کے گناہوں کو محاف فرما دے انشاء فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی ایک ایک ساتھ ایک ایک منت ایک ایک سکنٹ کی قدردانی کرو یہ تمہارے لئے بہت بڑا عظمت والا مہینہ ہے اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے قرب خدا بندی کا سبب بنتا ہے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رمضان ہر مہینے کے مقابلے میں اتنی زیادتی کر دی جاتی ہے دوسرے مہینوں میں کوئی ایک نفل آدھا کرے اس کو نفل کے بڑا بردرجہ ملتا ہے سواب ملتا ہے ارشاد فرمایا کالکملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں جس نے رمضان میں نفل آدھا دیا اتنا بڑا سواب ملتا گویا فرض آدھا کیا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کو ستر گھنے بڑھا دیا جاتا ہے فرائض کو ستر گھنے بڑھا دیا جاتا ہے نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے دوسرے دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا سواب ملے گا آج رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کو نام اعمال میں ایک لاکھ مرتبہ کہنے کا سواب لکھا جائے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دنوں میں قرآن مجید کی ایک تلاوت کر کجھے دس نیکیاں ملیں گی دس درجے بلند ہوں گے دس گنا محاف کر دیا جائیں گے لیکن عمضان المبارک کا مہینے کی برکت سے ستائیس گناہ ہر سواب کو برہا دیا جاتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ میں صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور فرمایا آ لوگو اور میرے قریب ہو جاؤ تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے بڑا برکتوں والا ہے بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے نیکیاں اس میں برہا دی جاتی ہیں گناہ محاف کر دیے جاتی ہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ لوگو اس مہینے میں روزہ رکھو رات کو ترابی اور قیام کیا کرو پہلی امتوں میں کسی پہ چھ مہینے کے روزے تھے کسی پہ چار مہینے کے روزے فرض تھے کسی پہ دو مہینے کے روزے فرض تھے اللہ پاک نے محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر سال میں ایک مہینے کے روزوں کو مقرر فرمایا اور قدردان کے لیے کوئی تکلیف نہیں اللہ پاک جلے شامل نے فرمایا آ لوگو تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہر آقل بالک مرد اور اکبر بادشاہ وزیر و سفیر و امیر و غریب و فقیر و مرد و عورت و بوڑا جمعان و روزے فرض ہے اللہ کے حفیر حضرت محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا جو آدم جان بوجھ کر آمدن روزہ نہیں رکھتا بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی اوزر کے یعنی اور تمہارا اوزر بھی کوئی نہیں بیماری بھی سخت کوئی نہیں یوں ہی روزہ چھوڑ دیتا روزہ می رکھتا انشاء فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلائسہ مللہ جس نے مسلسل روزوں کو قضا کر دیا وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں میری عمت سے خارج ہے انشاء فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عمت سے مللہ لگا قدر کا پچھل سال بے سمار لوگ زمین پہ تھے تھا رہے تھے پی رہے تھے کمار رہے تھے دندرہ رہے تھے گانے بجانے میں مصروف تھے ترہ ترہ کی آئیس و عشق میں مصروف تھے کسی نہ کسی بہانے سے موت آ گئی آج جان کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آنہیں بھر رہے علماء اکرام نے لکھا ہے ادھر رمضانگل مبارک کا چاند ردر آتا ہے ادھر عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے قبروں میں عذاب جھیلنے والے مڑتے عرض کرتے ہیں الہی کیا ہوا کیا تیری قریبی اور مہربانی ہوگی ایک عرصے کے بعد یہ سینچ چین کا سانس ملا یہ سکون ملا کیا ہوا جوان ملے گا رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا قبروں میں لیتنے والے مردوں کو پتہ چل جاتا رمضان کا بادے بادے نوجوانوں کو بادے بادے دکندھاروں زیمیداروں کو زندوں کو پتہ نہیں چلتا جسا فرمایا مدینی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ رکھتا ہے تریہاں کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں گوشنوں میں پر ہندے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں گوشنوں میں پر ہندے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں